اسلام علیکم ایسے ہیں جن میں اس ملک کی پیدایش سے بھی پہلے کے بہران چل رہے ہیں اور وہ ہیں تعلیم اور صحت محکمہ صحت کے اندر جہاں پہلے بہت گمبیر مسائل ہیں وہیں ان میں کل ایک اور بہت بڑے مسئلے کا اضافہ ہو گیا ہے اور یہ مسئلہ انتہائی خطرناک بھی ہے کیونکہ اس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں اور وہ بھی مریض نہیں بلکہ ڈاکٹر جی ہاں بلکل آپ نے صحیح سنا ڈاکٹر وہ کیسے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چل دیں اپنے ویڈیو کی طرح جی جہاں میڈیکل سیکٹر کی پاکستان میں ہم بہت سی ایشوز بہت سی پرابلمز ڈسکس کرتے رہتے ہیں مسئلے مسائل کہاں ہیں وہاں ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آیا ہے ہم نے سوچا اس کو بھی ڈسکس کریں جی ڈان اخبار اس کو ریپورٹ کرتا ہے بہاولپور سے خبر ہے جہاں بہاول وکٹوریا اسپطال کے جو نئے ایم ایس ہیں انہوں نے اسپطال میں جو خواتین میڈیکل آفیسرز ہیں یعنی ڈاکٹرز اور پیر میڈیکل سٹاف وغیرہ ان کے لیے نیا ڈریس کوڈ یعنی کپڑوں سے متعلق ذابطہ کار جاری کیا ہے جی تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی اور مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ کتنا خطرناک ہے مطلب یار اگر کوئی بڑا کوئی بزرگ یا آپ کا کوئی خیر خواہ آپ کو ڈھنگ کے کپڑے پہننے کا کہہ دے تو یہ میں ایک مسئلہ کا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ہاؤس ٹرین میں وہ ایم ایس صاحب کو بڑا یا بزرگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں ایک کنسپٹ ہے کہ جو عہدے میں بڑا ہوتا ہے وہی آپ کا امام ہوتا ہے وہ ادھا چاہے دنیاوی کیوں نہ ہو کیونکہ خلافہ راشدین کے دور میں وہ خلافہ ہی لوگوں کے امام تھے اور ان کے علاوہ بھی جو شہر کے اندر حکومتی ادھدار ہوتے تھے وہی اس علاقے کے امام بھی ہوتے تھے تو اس طرح یہ ایم ایس صاحب نہ صرف اس ہسپتال کے چیف ایگزیکٹیو ہیں بلکہ ان کی امام بھی ہیں اگر وہ سمجھے تو اور اس ہسپتال میں ہونے والے ہر اچھے اور برے واقعے کے ذمہ دار بھی ہیں تو اگر انہوں نے اپنے جائز اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کچھ جائز قسم کی حدودوں کے یود مقرر کر دی ہیں اور یہ حدود پورے ملک پہ وہ لاغو بھی نہیں کر رہے بلکہ صرف اور صرف اپنے ایک ہسپتال کے لیے کہا ہے تو اس میں ادھا اوہ ویلہ کرنے کی کیا بات ہے آپ خود سن لو خلیدہ ہمارے ہاں تو آج کل ہر چیز عورتوں کے لباس سے شروع ہوتی ہے عورتوں کے لباس پہ ختم ہوتی ہے مطلب کہ پتہ نہیں اگر عورتیں ایسے نہیں ایسے کپڑے پہلیں گے تو شاید ملشت بھی ٹھیک ہو جائے گی سارے ملک کے مسئلہ ہو جائے گی کرپشن بھی ختم ہو جائے گی سب کچھ گووننس بھی بہتر ہو جائے گی پتہ نہیں کانسیشن شروع ہی عورتوں کے لباس سے ہوتی ہے انسی پہ جا کے ختم ہوتی مجھے بتائیں یہ جو میڈیکل سپرینٹینڈنٹ ہے امیس ہے اس ہسپتال کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ماشرے کو بیتر کرنے کی کوشش کریں کیا ایک ہسپتال کا یہ کام ہے مجھے بتائیں اچھا اس مسئلے پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی کیا رہا ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے مجھے اور تو کچھ نہیں کچھ مہینے پہلے ایک خبر میں نظر سے گزری تھی اور وہ تھی ریشیا کے ہسپیٹر کے بارے میں تو پہلے تو ایک جواب میرا ہاں میں ہے تو یہ لوگ کہ میری بات سرکتے ہیں آپ میرا جوابی پر اُلٹتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پابندی لگانا درست ہے جواب تو ہاں میں ہے اب دو باتیں اگر آپ یادہ دیں تو میں کہا رہا دوں تو ریشیا کے ریشیا میں ہاؤسپٹل میں آئی سی جو کے پیشنٹ دیلو جہاں انہوں نے سیریس نوٹ انہوں نے کہا جی کہ وہاں جو ینگ نرسے ہیں آئی سی جو پیشنٹ کے جو میل پیشنٹ ہیں وہاں ٹرانسپیرن لباس پہن کے آیا کریں کہ ان کو جو ہے ان کی طبیعت ہشاش بہشاش ہو جائے اور اس میں یہ انہوں نے اس کو سیکلوجکلی اور ہاتھ لیچے سے کمیر کا آگے مانگ کریں ایسے ایسی کوئی خبر نہیں تھی یہ پتہ نہیں یادی صاحب نے کہاں سے سن لیا ہے اصل میں ریشیا کے اندر ایک نرس نے کرونا مریضوں کے وارڈ کا راؤنڈ کرنے کے دوران انویریبل ہیٹ کی وجہ سے صرف پی پی کٹ سے بتان کر رکھی تھی جو کہ ٹرانسپیرٹ تھی اور سی سی ٹی وی کیمرے میں اس کی فٹے جا گئی اور ہسپتال انتظامیہ نے اس کو فوری سسپینٹ کر دیا اب ریشیا جیسے ملک میں بھی کچھ حدودوں قیود ہیں جن کو فالو بھی کیا جاتا ہے اور نہ فالو کرنے پہ سسپینشن تک کی جا سکتی ہے ہر معاشرے کی کچھ حدیں مقرر ہوتی ہیں اور ان حدوں کو پار نہیں کرنا چاہیے ورنہ ریشیا جیسے ازاد خیال ملک میں بھی سزا بھکتنی پڑھ سکتی ہے اور یہ تو پھر پاکستان ہے ویسے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اخلاقی اور معاشرتی حدود کو ری ڈیفائن کرتے رہنا چاہیے جس طرح یہ ایمیس صاحب نے کیا ہے اور ایسا کر کے انہوں نے بالکل بھی نہ اسلامی روح سے اور نہ ہی اخلاقی اور معاشرتی حوالے سے کوئی غلط کام کیا ہے کیونکہ وہ اپنے ہسپتال کی میڈیکل پرفارمس کے ساتھ ساتھ اپنے عملے کی اخلاقی اصلاح بھی کر رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے اب جو صاحبی اسلامباد میں بیٹھ کر اس ایمیس صاحب پہ تنقید کر رہا ہے کہ پہلے ایمیس صاحب کو اپنے ہسپتال میں میڈیکل فیسلٹیز کو پورا کرنا چاہیے تو کیا یہ بھائی صاحب جو ہیں صاحبی یہ وہاں دیکھ کر آئے ہیں کہ میڈیکل فیسلٹیز پوری ہیں کے نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ساری سہولیات مہیا کر رکھیوں بطور مسلمان کم سے کام ہمیں حسن زن تو رکھنا چاہیے لیسے تو یہ لبرل خود ہی کہتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے بزنس پین بنا جائے زیادہ پیسے کمائے جائے پھر کسی کی مدد کی جائے جتنا کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس کے ساتھ بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ڈاکٹر صاحب بھی میڈیکل سہولیات مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کچھ اور اچھا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیوں اتنی تکلیف ہے شہزاد راہ صاحب نے بھی اس مدد پہ اپنا اظہار خیال کیا ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے تو ان کا ٹویٹ پڑھتے ہیں تو بھائیا ایسا کچھ نہیں ہے یہ آپ کا دماغی کیڑا ہے جو آپ کو یہ ایسا کچھ بتا رہا ہے ادروائز ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ گھر سے ہی ہاف سریف نہ پہن کے آئیں بجائے اس کے کوئی زخمی آپ کے سامنے پڑھا ہو آپ کو مریض مر رہا ہو تو آپ کو وہ گھر بھیجیں کہ جائیں جی ہاف سریف جائیں وہ چیند کر کے فل سریف میں ہو کے آئیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ آپ خود سے ہی ازیوم کر رہے ہیں ایک اور مہترمہ نے بھی اسی مدد پہ ٹویٹ کیا ان کا ٹویٹ پڑھتے ہیں جینز ان ٹائٹس ہیب ان بینڈ ان بہاول وکٹوریا ہسپیٹل ایم سکھ آف ڈس فورس اسلامائزیشن آف آور سوسائیٹی ییس بیس آپ کو علاج کی ضرورت ہے مبارکو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے پوری دنیا میں مختلف شعبوں کے اندر مختلف قسم کے ڈریس کورٹ کو فالو کیا جاتا ہے اور ہمارا ڈریس کورٹ تو آج سے چوتہ سو سال پہلے ہی ڈیفائن ہو گیا تھا پھر احمیس صاحب پہ اوسا کیوں ویسے اس قوم کا وردی سے بھی عجیب ہی رشتہ ہے وردی کے ٹشن کی وجہ سے بچپن میں آدھی کلاس آرمیا فیسر اور آجی کلاس پائلٹ بننا چاہتی ہے اور جو باقی بچ جاتے ہیں وہ ایف ایسی پری میڈیکل میں داخلہ ہوتے ہی سفید کوٹ ایسے زبطن کر لیتے ہیں جیسے یہی سرجری کے ہیٹ ہے اور ابھی بھی چار کھوبریاں کھول کے آئیں کلاس میں کیفے میں حتیٰ کے رکشوں اور بیگنوں میں بھی اس میلے سفید کوٹ کو نہیں اتارتے اور جب پانچ سال دن رات محنت کر کے حقیقی معنی میں آپ نے وہ کوٹ ارن کر لیا ہے تو اب اس کو پہنے میں آپ کو موت کیوں آ رہی ہے مطلب میلی تو اس جو ایم اے صاحب نے انٹروڈیوز کیا ہے ڈریس کورٹ اس میں یہی ہے کہ آپ جینز یا ٹائٹ ڈریس نہ پہنے اور ہسپتال پرمسز کے اندر سفید کوٹ کو لازمی پہنے تو پھر مسئلہ کیا ہے اس ملک کے تقریباً ستر فیصد لوگ اپنے اپنے شعبوں میں اپنے اپنی یونیفارمز پہن کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں آرمی، نیوی، ائر فورس، پولیس، تالبیل حتیٰ کہ اصحصہ کرام کا بھی ایک ڈریس کورٹ ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں نہیں تو ان کو فالو کروایا جاتا ہے اس طرح کرائم رپورٹر کوئی واردات ہونے کا انتظار کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ تو دعا بھی کرتا ہے کہ کوئی واردات ہو اور اس کی سٹوری بنیں اسی طرح یہ لبرل طبقہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ ایسی ویسی بات ہو سہی تاکہ ہم ٹوٹ پڑیں پتہ نہیں گھر میں ان کو کوئی بولنے نہیں دیتا یا ان کا اور کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر یا ایم ایس کا یہ کام نہیں کہ وہ مذہبی اقتدار کا پرچار کریں بلکہ ہمارے ارشاد بھٹی صاحب جیسا بندہ بھی یہی بات کر رہا ہے آپ خود سن لیں کہ ایم ایس صاحب کی نظر میں مذہبی اقتدار کا فروغ اور معاشق اصلاح ہے تو میں معذر چاہتا ہوں یہ ایم ایس کا کام نہیں ہے ایم ایس کا کام ہے ہسپتال بہتر کرنا اب ان جاہلوں اور اکل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ ہماری تو پوری امت کی بائی ڈیفارڈ کے ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے مذہب اور مذہبی اقتدار کی تبلیغ کرے اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ غلط کر رہے ہو نہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک بندہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر رہا ہے جس کی اس کو تنخواہ نہیں ملتی ورنہ اس ملک میں تو لوگ وہ کام بھی نہیں کرتے جس کا ہم کی وہ ڈھروں تنخواہ لے رہے ہیں بیرہ اس ہسپیٹل سے تو ابھی تک ایسی کوئی شکایت نہیں آئی کہ یہ قانون کیوں بنایا گیا یا یہ قانون نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ لیکن بہاول پور سے سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا لیبرلز کا یہ ٹولہ انہوں نے اس مسئلے کو شاید ملکی سلامتی کا مسئلہ بنا لیا ہے یا محکمہ صحیح کا ایک بہت بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ گرنا شروع کر دیا ہے یا پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا رزق یہ ان کی بکواس کیات میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ بکواس کریں گے تو ان کو ہڈی ملے گی اور ان کی زندگی میں کوئی بارڈر لائن نہیں ہوتی ہے کہ اس پہ بولنا ہے اور اس پہ نہیں بولنا وہ جو بھی چورن بکرا اسی کے باز لگانا شروع کر دیتے ہیں آج کی ویڈی کو ختم کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اور ہمارے ملک کو کرونا اور لیبرلز دونوں سے اپنی حفظ آمان میں لگ ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک کیجئے دوستو اگر ساتھ شیئر کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ہیلی ویڈیو میں اللہ حافظ